قیامت کی ایک سو بیس چھوٹی نشانیوں کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں لوگوں میں زیادہ کمینہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا دین پر صبر کرنے والوں کا حال ایسے ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں رکھنے والے کا اگر گراتا ہے تو دین جاتا ہے اگر رکھتا ہے تو ہاتھ جلتا ہے آخری دور میں عبادت گزار لوگ جاہل ہوں گے اور علماء فاسق ہوں گے لوگ مساجد کے بارے میں فخر کریں گے چاند موٹا دکھائی دے گا اور یہ کہ جب پہلی رات کو چاند کو دیکھا جائے گا تو چاند اپنی موٹائی کی وجہ سے دوسری یا تیسری رات کا محسوس ہوگا مساجد کے اندر راستے بنائے جائیں گے یعنی مساجد میں سے آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اچانک اموات ظاہر ہوں گی بارش کی کسرت ہوگی اور کھیتوں کی کمی ہوگی نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے گھٹیا لوگ خجوروں کی بھوسی کی طرح بچ جائیں گے نیکی روایتی ہوگی اور پرہیزگاری بناوٹی شر پسندوں اور شرارتیوں کی بھرمار ہوگی جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا بیگانوں سے دوستی اور قریبی عزیزداروں سے بیگانگی اور قطع رحمی کا سلوک کیا جائے گا ہر قبیلے کا سردار جیسے وڈیرہ سائن چودری منافق ہوگا اور بزار فاسقوں اور فاجروں سے بھرے ہوئے ہوں گے گھر محلے علاقے میں مومن کی حیثیت بکری کے چھوٹے اور ظلیل ترین بچے جیسی ہوگی محجدوں کی محرابیں خوبصورت رنگ برنگی بنائے جائیں گی لیکن دل ویران ہوں گے مساجد مضبوط اور پختہ بنائے جائیں گی اور ممبر بہت زیادہ اونچے بنائے جائیں گے ویران شہروں کو آباد کیا جائے گا اور آباد شہروں کو ویران کیا جائے گا گانے بجانے کے علاق عام ہوں گے اور شراب کسرت سے پی جائے گی زنہ سے اولاد بہت زیادہ پیدا ہوگی آج کل آپ دیکھ لو مغربی ممالک میں یہ منظر ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے جہاں بوائی فرنڈ گر فرنڈ کا کلچر عام ہے وہاں بغیر نکاح کے اولادیں پیدا کی جاتی ہیں جھوٹی گوائیاں عام ہو جائیں گے جھوٹی گوائیاں دینے والوں کو کوئی شرم نہیں ہوگی اور شہادت حق کو چھپایا جائے گا شراب عام ہوگی اور اس کا نام بدل بدل کر پیا جائے گا جیسے کہ آج کے زمانے میں اس کے مختلف نام رکھے گئے ہیں سوٹ کو تجارت کا نام دے کر حلال قرار دیا جائے گا نام نہات علماء اس کو شریعت سے ثابت کرنے کی دلیلیں بھی دیں گے رشوت حدیعہ کے طور پر لی جائے گی زکاة کے بدلے تجارت کی جائے گی اور تجارت بڑھ جائے گی مال کی فراوانی ہوگی دولت من شخص کی اس کے مال کی وجہ سے عزت کی جائے گی ریشم پہننے کی کسرت ہو جائے گی حالانکہ ریشم مردوں کے لیے اسلام میں جائز بلکل بھی نہیں مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہ تک تیار کریں گی قیامت سے پہلے حجاز سے ایک بہت بڑی آگ نکلے گی جس کا اثر شام تک پہنچے گا علم حجاز مقدس کی طرف پلٹ جائے گا ایک ایسا موقع آئے گا کہ سرزمین عرب پر جو ریگستانی علاقہ ہے سر سبز اور شاداب ہو جائے گا نہریں جاری ہو جائیں گی جس میں جانور جہاں چاہیں گے چریں گے کفار کے دلوں سے مسلمانوں کا ڈر نکل جائے گا کفار مسلمانوں پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گے عورتیں لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی یعنی باریک اور تنگ لباس پہنیں گی آج کا لاب اپنے بزاروں میں جا کے دیکھ لیں بلکل ایسے ہی لباس پہن کے عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک لشکر سرزمین مدینہ کے قریب زمین میں دھنسا دیا جائے گا جانور یعنی کہ درندے انسانوں سے بات کریں گے لوگ مسئیبتوں کی وجہ سے موت کی آرزو کریں گے یہاں تک کہ آدمی قبر پر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا حرج زیادہ ہو جائے گا پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قتل قتل و غارت بہت بڑھ جائے گی سمندر میں شیعاتین بندے پڑے ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھ رکھا تھا وہ سمندر سے نکل کر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنیں گے یعنی دین کی باتیں کریں گے مسجد میں کوئی امام نہیں ملے گا جو انہیں نماز پڑھائے تم امیر المومنین کو قتل کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرو گے اور تمہارے بدترین لوگ تمہاری دنیا کے وارث ہوں گے شیطان انسان کی صورت میں شکل بدل کر لوگوں کے پاس آئے گا انہیں جھوٹی باتیں بتائے گا لوگ اس کی باتوں کو پھیلائیں گے ان میں سے ایک کہے گا کہ میں نے ایسی آدمی سے سنا ہے کہ جس کا چیرہ تو میرا جانا پہچانا ہے لیکن میں اس کا نام نہیں جانتا جیسے آج کل آپ دیکھ لو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا پر کوئی بھی بات پھیل جاتی ہے لیکن اس بات کی اصل حقیقت کا پتہ کسی کو نہیں ہوتا کہ یہ بات کہنے والا کون ہے اور یہ بات پھیلا کون رہا ہے اور یہ کیوں پھیل رہی ہے بھائی بھائی کو قتل کرے گا لیکن اسے معلوم نہیں ہوگا کہ وہ اسے قتل کیوں کر رہا ہے ممبروں کے خطیب زیادہ ہو جائیں گے اور علماء کا جھکاؤ مالدار اور عرباب حکومت کی طرف ہوگا وہ ان کے لیے حرام کو حلال قرار دیں گے اور ان کی خواہش کے مطابق فتوے جاری کریں گے مرد عورت کی طرف مائل ہو کر محض پیسے کے لالچ میں اس سے نکاح کرے گا قطع رحمی عام ہو جائے گی نہ حق مال لے لیا جائے گا نہ حق خون بھائی جائیں گے سوالی چکر لگائیں گے مگر انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا کتاب اللہ پر عمل نہیں ہوگا زمین لپیٹ دی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز کے سفر آسان ہو جائیں گے جیسے آج کل ہوائی جہاز ٹرین بسیں وغیرہ پر ہم دنوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتے ہیں تقریری کرنے والے جھوٹ بولیں گے حق کے خلاف شریعت لوگوں کا ساتھ دیں گے ایسے لوگ جنت کی خوشبون نہیں سونگیں گے لوگ جانوروں کی طرح رستوں پر عورتوں سے زنا کریں گے عورت دن میں کھلم کھلا زنا کراتی پائے جائے گی کوئی اسے برا نہیں سمجھے گا اس زمانے میں جو لوگ انہیں صرف اتنا بھی کہیں گے کہ راستے سے تھوڑا ہٹ کے یہ کام کر لو تو یہ لوگ اس زمانے کے اعتبار سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نیک لوگ ہوں گے دن ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے لوگوں کی باتیں مختلف ہو جائیں گی ایک دوسرے کے موں پر بات بدل بدل کے کریں گے لوگ دین میں ماں باپ کے خلاف ہو جائیں گے لوگ لڑکوں پر ایسے غیرت کریں گے جیسے لوگ اپنی بیویوں پر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین چیزوں کی کمی ہو جائے گی حلال کا روپیہ پیسہ علم جس سے استفادہ ہو اخوت فی سبیل اللہ لوگ کہیں گے قرآن مخلوق ہے یاد رکھو یہ نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اسی سے ابتدا ہے اور اسی کی طرف لوٹے گا دنیا کی ابتدا سے دنیا کے آخرت تک کل پانچ جنگ عظیم ہوں گے جن میں سے دو تو اس عمت سے پہلے گزر چکی ہیں اور تین اس عمت میں ہوں گی ترک جنگ عظیم اور روپیوں سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم اور دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ عظیم نہیں ہوگی دو بڑی جنگیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہو گئی تھی اور باقی رہ گئیں تین جن میں سے دو مزید پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم بھی ہو چکی ہیں اب آخری مارکہ یعنی آخری جنگ عظیم باقی رہ گئی ہے کچھ فتنے رات کی گھڑیوں کی طرح ظاہر ہوں گے کہ ہر گھڑی پہلے سے زیادہ تاریخ ہوتی جائے گی ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن رہے گا صبح کو کافر ہو جائے گا اس میں بیٹھا شخص کھڑے شخص سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دورنے والے سے بہتر ہوگا تو رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد خنبایا کہ تم ایسے فتنے کے وقت اپنی کمانے توڑ دینا ان کے تانت کارڈ ڈالنا اور اپنی تلواروں کی دھار کو پتھر سے مار کر ختم کر دینا پھر اگر اس پر بھی کوئی تم میں سے کسی پر چڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ آدم کے نیک بیٹے حابیل کی طرح ہو جائے مسجد کے اندر شروع گل اور دنیا کی باتیں ہوں گی نماز کی شرائط اور ارکان کا لحاظ کیے بغیر لوگ نمازیں پڑھیں گے یہاں تک کہ پچاس میں سے ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی شام میں بگار ہو جائے گا حدیث پاک میں ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام تباہی بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہیں رہے گی آج آپ دیکھ لو کہ شام میں ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے مسلسل جنگیں ہوں گے مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی اور چھوٹی نشانیوں میں سے آخری نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں خیال اٹھے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کیا جائے اور امام مہدی کا ظہور قرب قیامت کی بڑی علامات میں سے پہلی بڑی نشانی ہوگی احادیث کی روشنی میں یہ تمام چھوٹی نشانیاں تھی اور جب یہ تمام علامات ظاہر ہو چکی ہوں گی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد علامات قبرہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کر لیں